ہیلو فرنڈ سواگت ہے آپ کا اپنے چینل ایج بھی سورج پلے میں فرنڈ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیڈ ایکن پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے فرنڈ زیادہ ٹائم ویشنا کرتے ہو چلی ہم چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرح بتائیں کہ ہوم گراؤنڈ پر وائٹ وارش کا خطرہ پاکستانی ٹیم پر مندلانے لگا ہے پاکستان ٹیم راول پنڈ میں دوسرے ٹیس کی دوسری ایننگس میں ایک سو بہتر رنس پر ڈھیر ہو گئی ہے بنگلہ دیش کو جیت کے لیے ایک سو پچیاسی رنس کا حدف مل گیا جس کے تاکب میں مہبان ٹیم نے بیٹنگ آغاز کر دیا ہے دوسری ایننگس میں پاکستان کے نو پر لباس کیچ آؤٹ ہوئے سلمان آغاز محمد ازوان نے مہمان بولرز کے سامنے تھوڑی بہت مساہمت کر کے ٹیم کی لاج رکھی سلمان آغاز سرطار اس رنس کے ساتھ بہت خراب پریگٹ کے لیے آج بھی اگر اس سیشن میں جب پہلے سیشن کی بات ہو رہی تھی جس انداز میں پاکستان کے بلے بازوں نے اپنی وکٹیں دیں ہیں بنگلہ دیش کے بولرز کو تو وہ تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ شاید یہ تو مطلب دیشنگ روم سے ہارے ہوڑے گراؤن میں آرہ ہیں چلاڑی مطلب ایک آپ کو آپ کو کریز اوکپائر کرنا ہے آپ کو اپنی لمبی باری کرنی ہے آپ کو پتا ہے کہ دو دن کھیل میں باقی ہیں فونس ہی کوئی آپ کی فلائٹ مس ہو رہی ہے کوئی آپ کی گاڑی نکل دی ہے کوئی آپ کی ٹکٹ ہے کہ آپ نے مطلب ہے کہ دس منٹ سے زیادہ وہاں پر آپ کو ٹائم نہیں ہے دیا نہیں جائے گا آپ کو بارہ منٹ سے زیادہ آپ کو ہاں پر کریز پہ ٹھائرنے کی اجازت نہیں ہے یہ کوئی پلی لینڈ تو نہیں ہے کہ مطلب آپ کا ایک مخصوص ٹائم آ اور اس کے بعد وہ آپ کو باہر کر دیں گے یہ بیٹنگ آپ نے لمبی چیزوں میں بنگلہ دیش سے مار کھا گیا بری طرح مار کھا گیا پاکستان کی بیٹنگ بڑی مایوس کن رہی ہے اس سیریز میں آسٹریلیا سے ہم درامت کر کے لے کے آئے کیوریٹر جس نے کیوریٹ کی ہیں ہی دونوں پیچھے ہیٹ کوچ آسٹریلیا نے ٹیم کا ہائی پرفارمنس کوچ جو ہے وہ بھی آسٹریلیا نے جو چار سال آسٹریلیا کی ٹیم کا ہیٹ کوچ رہا ہے لیکن ٹیم کی کارکدگی میں کوئی بھی فرق نظر نہیں آ رہا ایک یہ کہا گیا وجہ یہ بیان کی گئی کہ پاکستان آٹھٹ نونوں دس دس مہینے کے گیپ سے ٹیسٹ کرکٹ کھلتا ہے ہمارے پاس آل فارمیٹس کے پلیئر ہیں جو سارے فارمیٹ کھلتا ہے ٹیسٹ کے ہمیں اب سپیشلائز پلیئر چاہیے مو سے کچھ نکل نا جائے ری ڈیسرپونڈگ یا ری ڈیسرپونڈگ کوئی پلاننگ نہیں کوئی مٹل آرڈر نہیں کوئی بولر نہیں کوئی پلان نہیں کوئی کچھ نہیں میں پاکستانی میں پاکستان سے کرکٹ کھیلی مجھے یہ حالت دیکھ کر مجھے شنمندی کی ہو لی ہے آپ کو غلط ٹرک کی بچے لگا دیا گیا ہے یہ وندے کی کرکٹ نہیں ہے آپ کی چلے گی یہ لوگوں نے بھول گئے چار ہوزا کرکٹ کھیلنا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوфیشلی چھا попадرتے کے بعد پاکستان کوئی معیق نہیں جیت سکا پاکستان انڈیا سے ہرہا پاکستان امریکہ سے ہرہا پاکستان بھلا دیس سے ہرہا ہارہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہharہہہھرm اپنے جسی HoloLek والا یہ نوی ہوج트 ہیں ہیننبداس وہ مجھے سکریا کہ آتے ہیں وہ تو انگلین کو آتے ہیں وہ تو نیوزیران کو آتے ہیں اپنے گھر میں ہے پندی میں اپنے مطلب کی پچیزمان آ کے بنگلہ دے سے آپ پھل رہے ہو آج تک بنگلہ دیش نہیں کر سکا بنگلہ دیش کے بولر ہمیں آؤٹ کرکے گالیاں نکال کے جا رہے ہیں یہ دنوں رہے کے سے دیکھنے کو کہ بنگلہ دیش کے بولر ہمیں اب ہمیں گالیاں دیں گے قائم بیرسنگ فارس اب کیا جواب دیں گے اس پرپارمسز کے اوپر so it is just like shameful it is embarrassing اب میں کیا بولوں اب آپ خود سوچیں ہم کیا بولوں اس پر کیا بولنا چاہیے ایک ان کا لڑکا چھبیس پہ چھے اور لے کر چلا گیا اس ور کہاں پہ ہمارے والے کو بھی کرنا چاہیے تھا کیا کہ بنگلہ دیش یہ دوسرا میچ بھی لے جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنگلہ دیش اسے اپنے ملک میں اپنی ناکتیے نیچے اپنی مرزے کی پچھز بنا کر ہمیں انہوں نے کپڑے اتار کر ننگ دا کر کے لیچلی مارا ہے اس سیریز سے پہلے کسی نے سوچا تک نہیں تھا کہ پاکی دب بنگلہ دیش کا تو بھی پل جائے گا اور ان کے کام دیکھو ذراب کہ بنگلہ دیش نے ان کو ان کی اوکات دکھا دی گیا تلوار ان سے خنجر اٹھیں گے نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آدمائے ہوئے ہیں بہت ہی افسوس ہوا مجھے شان مسعود کو آؤٹ کر مجھے بابر آدم کا آؤ دیکھا ہے اور ابھی میں ہمیں سار پکڑ کر پیٹ کیا جب محمد ریزبان نے سلپ میں وہ کیچ چال دیا وکی پکڑ کر دیا اور مجھے لگنی گی رہا کہ ہماری ٹیم جی ہے بندی کرکٹس کے دیم رامان بندی میں بانگرہ دیش کے بولر کو کھیل رہی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکا کرکٹ راؤنڈ ہے اور ہم پاسٹلیہ کے پاس اٹیک کو کھیلنا ہے نہ ان کی پتنس اچھی ہے نہ ان کی شورٹ سیلیکشن اچھی ہے نہ وہ دسپلن اور کریکٹر جو ریکوائر ہے ٹیسٹ رکیٹ چھلنے کے لیے وہ ہمیں نظر آیا ہے اس کے بعد یہ بابر آدم کو شورٹ دیکھئے کھڑے کھڑے انہوں نے اپنی جگہ سے مارک گیا سول بھی ان کی انہیں تھی ایسا لگائنی کے ان کے پاس چل رہے ہیں تو پھر اکھلی جسے کہتے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان کی انہیں دم توڑا جب بابر آدم نے بھی یہ شورٹ مارا اپنگلہ دیش اگر ہمیں ٹکونیل یہاں مار کے جائے گی تو پھر تو امریکہ سے ہارنے کے بعد آرلینڈ، 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 آفگانستان تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ اگر ہاکی کی طرح میچے نہیں جا رہی تو ہاکی کے اب قریب قریب ہم پہنچ گئے میں پاکستانی میں پاکستان سے کرکٹ کھے گی مجھے یہ حالت دیکھ کر مجھے شنمندی کی ہو رہی ہے آپ کو غلط ٹرک کی بٹی کی پچھے لگا دیا گیا ہے یہ وندے کی کرکٹ نہیں ہے آپ کی چلے گی یہ لڑکے بھول گئے چار روزہ کرکٹ کھیلنا کہ آپ بابا کو دھو کہ وہ اسی شورٹ پر آؤٹ ہو رہا ہے کہ ان کا لڑکا چھبیس پچھے اور لے کر چلا گیا اسکور کہاں پہ ہمارے والے کو بھی کرنا چاہیے تھا اسکار کردگی پہ اسمان بھی رو رہا نہیں رولے تو آپ کی کرکٹ گھوٹ والا نہیں رولے پاکستان تیم کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پر کہ بنگلہ دیش نے آ کے اس کو نا وہ جو ہوتا ہے پاکستان کوئی میکٹ نہیں جیت سکا پاکستان امریکہ سے ہارا پاکستان انڈیا سے ہارا پاکستان اوستلیو سے ہارا پاکستان بغلہ دیش سے ہارا 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 سب سے ہارا دینتونک والا بنگلہ دیش کو جتنا دی پریدٹ دیا جائے وہ کا جب میں ویٹنگ بولنگ فیلڈنگ they are completely toothless مانگوز ہے تم سے بارنے کی کوشش کر رہے تھے ناغن کو ناغن نے ان کو لپیٹ رپوٹ کے بھڑیٹ پڑوٹ کے یہ شرما بنا کے آنکھوں میں ڈال لیا پاکستان پورا بائیوس ہے اس وقت بھائی جل دوسرے ٹیسٹان کی سارا ہم آ رہی ہیں مطلب ہماری پاکستان کی ٹیم اتنی کوئی گٹیا ٹیم ہے اتنی کوئی دو نگر قسم کی ایک ٹیم ہے اتنی کوئی فراد قسم کی ایک ٹیم ہے سار کا یہی سار کا بکستان پورا ہم ٹیم ہے اس ٹیم ہے جو سر بہے ہیں سرمنہ سے ت找ئی ہوئے ہیں آموے ہیں میری بطول ہوں مطلب ہم گئRP یہ اپنا کمپیرزن کرتے ہیں انڈیا سے اور بیٹر انڈیا کا باپ ہے پاپ ہے اس کو پاپا بولا گیا اس کو پاپا بولا گیا وہ پاپا جانی ہے کہ کرکل میں انڈیو سار وہ تو اسٹیلیا کو ہرا کے آتے ہیں وہ تو انگلین کو ہرا کے آتے ہیں وہ تو نیوزرین کو ہرا کے آتے ہیں اور وہ اپنے گاہ میں ہیں پندی میں اپنے مطلب کی پکٹس من آگے بنگلہ دے اسے پل رہے ہو جس پچ پہ پاکستان ایک سو بھاتر کیا لوٹ رہا ہے پاکستان کرکیٹ ختم ہو چکی ہے پاکستان کرکیٹ fed7 دیاجان پیٹڈہ م آگ کے پرمٹوں میں آگے پاکستان کرکلی تھی کہ پاکستان کرکڈ ختم ہو چکی ہے پاکستان کرکٹ سو تو پاکستان کرکٹ کو چھپا لوگ باپی مانگ کے سلاس علا کر گیا mémo ایک بندہ بھی اپنی بنانے پاکستان کرکڑوں سے دو سال سے plants Souktion من پھر 70 certified میں اس کو کیوں بولتا ہوں یہ شرم نہیں ہے یہ ابرتناک شکست ہوگی ہمیں پھر ابرتناک شکست بنگلہ دیش ہمیں گھر میں آگے دو زیروں مار کے گیا ہے دو زیروں بنگلہ دیش وہ بنگلہ دیش جس کی اپنی کنٹری کے حالات چیک کر لو وہ بنگلہ دیش جو آئی تک ہمارے سے ٹیس میاں جیتا نہیں تھا وہ اب ہمیں گھر میں آگے درا رہا ہے ان کا نحید رانا ہمارے بیٹسانوں میں درا رہا ہے اپنی پیسے دو ٹکے کے بنگلیوں نے دو ٹکے کے بنگلیوں نے بلکل ابرت کا نشانہ ابرت کا نشانہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو بنا دیا ہے اور زندہ دفن کر دیا اس ٹیم کو پاکستانی کرکٹ کو بنگلہ دیشیوں نے رابنپنے کی اندر آج زندہ دفن کر دیا ہے گھنٹے دکنگ ہیں ہمارا بابر عظم کینگ بوبزی بوبزی دکنگ ایک دفعہ پھر پاکستان کو ایک ڈاؤن فال ہے کہ جہاں پر نوز کے بل پاکستانی کرکٹ ٹیم گری ہوئی ہے بنگلی آئے ہوئے ہیں پہلے آپ نے فیٹ پھٹا بنایا بنگلیوں نے آپ کو پھینڈ دیا کیونکہ بنگلہ دیش یہ دوسرا میچ بھی لے جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنگلہ دیش اسے اپنے ملک میں اپنی ناتیے نیچے اپنی مرضے کی پچز بنا کر ہمیں انہوں نے کپڑے اتار کر ننگ دعا کر آپ زمبابوے سے آ رہے آپ یو ایسے سے آ رہے آپ افغانستان میں تو خیر افغانستان تو آپ اس کے ریڈے تڑے افغانیوں کے اب نہیں آ سکتے یہ پاکستان اب ایک تھرڈ کلاس کرکٹ ٹیم ہے بابر آزم انتظار کر رہا کہ زمبابوے کے ساتھ سیریز ہو میرے خیال میں زمبابوے نہیں نیپال شیپال کی ساتھ سیریز ہو یا پھر کوئی کھٹمانڈو کے ساتھ سیریز ہو یا پھر کوئی اور ٹک ٹک اگر آ تھا کہ جو ٹیسٹ میچے یہ آخری سیشن کے دن جا کے کیا پتہ کسی حق میں چلا جائے بنا یہ ڈرا ہوگا اس ٹیسٹ میچ کو بانگلہ دیش کی ٹیم تین دن میں ختم کرنے والی ہے پاکستان کی ٹیم بانگلہ دیش کے فاس بولر کو ایسے کھیلی جیسے سٹرار کمینگز ٹرینڈ بول یہ لوگ بولنگ کر رہے ہوں یہ تو بانگلہ دیش کے بولر سے ڈرے ہوئے ہیں اتنے ڈرپوں کیے ہوئے ہوئے ہیں اس ٹرینڈ پہ اتنے ڈڑے ہوئے ہیں یہ لوگ بابر آزم باہر کے بول پہ آؤٹ ہو گیا that is one باہر کا بول آؤٹ ہو گیا لیتونداز نے بھی جو کیا تھا نا اینڈ سے لیکھے گیا تھا رنس کو لیکھے جاتے ایسی پیٹنگ کرتے جیسے لیتونداز نے کی تھی آپ نے کیا کیا ہے میری نظر کے اندر دولہ شفیق شاہان مسود بابر آزم کا تیسٹ کریئر اینڈ ہو چکا ہوئے ان کے کریئر اینڈنگ کے اوپر جا چکے ہوئے ہیں یہ جس طرح کہتے ہیں دوبارہ کمبیک نہیں کر سکتے پاکیس طرح ٹیسٹ کھیلتا ہی نہیں ہے اب جب نہید رانہ جو 149 کی پیس سے آج بولنگ کر رہا تھا جب اس نے ان کو بولنگ کی ہے ان کے پرخچے اڑھ کے رہے گئے وہ ایک زمانہ تھا جب ہم 150 پلس پھیکا کرتے سے اب ہم صرف 135 پلس پھیکے ہوئے ہیں بولر تو یہ بڑے بڑے مسئل ہے اس ٹیم کے جو صاف دکھ رہے ہیں صاف کلیر ان کٹ نظر آ رہے ہیں ہماری کرکٹ دفن ہو گیا ہم کرکٹ کھیلنا بھول چکے ہوئے چناب تو آج تک بنگلہ دیش نہیں کر سکا وہ بنگلہ دیش کے بولر ہمیں آؤٹ کر کے گالیاں نکال کے جا رہے ہیں یہ دن رہے گئے سے دیکھنے کو کہ بنگلہ دیش کے بولر ہمیں عبیوز کریں گے ہمیں گالیاں دیں گے ریزوان کو آؤٹ کر کے اس نے ایسے گالی نکالی ہے وہ تو پنگے لے رہے ہیں آپ سے اگریشن اگریشن سلیجن کی بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کے بولر زیادہ اگریشن دکھا رہے ہیں ہم سے quite embarrassing for us یہ کرکٹ ہم کھیل رہے ہیں کہ کل کے بچے ہمیں گالیاں نکال رہے ہیں ہمیں آؤٹ کر کے جا رہے ہیں اور آؤٹ کر کے اب تو وہ سیلیبریشن بھی نہیں کرتے کہ وہ ایسے شوگیاں مانے جیسے ان کو پتہ لگے ہم آؤٹ کر سکتے ہیں اس سیلیز سے پہلے کسی نے سوچا تک نہیں تھا کہ پاکیدہ بنگلہ دیش کا تو بھی پل جائے گا اور ان کے کام دیکھو ذرا کہ بنگلہ دیش نے ان کو نکیوں کا دیکھا دی گیا ہی پرینڈز کیسی آپ لوگ آسے کرتے ہوں اچھ ہوں گے آپ لوگ تو آپ لوگوں نے فرینڈز ویڈیو دیکھا ہی ہوگا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ ویڈیو کھا کھا سے دیکھ رہے ہو کمنٹس کر کے جب آپ بتائیں اور فرینڈز آپ لوگ ویڈیو تو پورا دیکھتے ہو بات کوئی سبسکرائب نہیں کرتے ہو پلیس سبسکرائب بھی کر دیا کرو اور لائک بھی کر دیا کرو آپ کا سبسکرائب اور لائک کرنے سے کس تو جائے گا نہیں لیکن مجھے آپ کا ایک لائک اور سبسکرائب سے بہت موٹیویشن ملے گی تو چلیے فرینڈز ہم بات کر لیتے اس میچ کے بارے میں فرینڈز پاکستان اور بنگلہ دیس کے بیچ دو میچوں کی ٹیسٹ سریچ کا دوسرا مقابلہ راول پرنڈی میں کھیلا جا رہا ہے اس مقابلے میں بھی پاکستان ٹیم کی حالات بہت کھڑا آب ہے مقابلے کے چوتھے دین کھیل سماپت ہونے تک بنگلہ دیس نے ٹارگٹ کا پیچھا کرتے ہوئے بینا کسی نقصان کے بیالیس رن بنا لیے تھے سادمن اسلام نو اور جاکر حسن 31 رن پر نواد ہے بنگلہ دیس اب جیت سے صرف 147 رن دور ہے بنگلہ دیس ٹیم کو دوسری ٹیسٹ جیتنے کے لیے صرف 185 رنوں کا ہی ٹارگٹ ملا ہے اب وہیں بات کر دے تو 15 دن پاکستانی گندواجوں کو پورا جوڑ لگانا ہوگا پاکستان ابھی بھی میچ سے پوری طرح باہر نہیں ہوا ہے اس نے پہلی پارے میں بھی بنگلہ دیس کا سکور 6 بکیٹ پر 26 رن کر دیا تھا یدی میچ کے آخری دن صبح کے ساتھ میں پاکستانی گندواجوں نے کچھ اچھے بکیٹ سٹکا دیئے تو یہ گیم میں اس کی واپسی ہو سکتی ہے حالانکہ 15 دن کا کھیل باریس سے پرابی ویتھ ہو سکتا ہے بتا دیکھیں باریس کے چلتے اس ٹیسٹ میچ کا پہلا دن پوری طرح دھول گیا تھا وہیں چوتھے دن کا کھیل بھی جلدی سماپت کرنا پڑا باریس کے وجہ سے اب 15 دن کا کھیل نہیں ہو پاتا ہے تو میچ ڈرو پر چھٹے گا یعنی حالات میں بھی پاکستان ٹیم بنگلہ دیس کے خلاف ٹیسٹ شریز ہار جائے گی یعنی قدرت کا نیجام پاکستان کے خلاف جاتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے چونکہ بار بار پاکستانی میڈیس بولتی رہتے قدرت کا نیجام قدرت نیجام تو ان کو قدرت کا نیجام بھی کام نہیں آئے گا فرنس یدی بنگلہ دیس ٹیسٹ میں جیتا ہے تو یا ڈرو کرتا ہے تو میہمان ٹیم اپیہاں سرچے دے گی ایسا پہلی بار ہوگا جب پاکستان کو بنگلہ دیس کے خلاف ٹیسٹ شریز میں ہار ملے گی تو فرنس ویڈیو میں اتنا ہی چلیے ہم ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں با بائی ٹیک کیا